آدھاب ناظرین گھڑیال نیوز 24 سیون میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کی میزمان یاسمین منظور پہلے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر وادی کی مختلف کوچنگ سینٹرز کی طلبہ کا پریس این کلیو میں احتجاج آئی ٹی اینس کا جے کے ایس اس بی کے خلاف احتجاج ڈسٹرکٹ ڈیولپنٹ کمیشنر کفارہ کا انورمنٹ ہال کفارہ میں میٹنگ کا انقاد وادی کشمیر میں اومیکرون کے پانچ کیسز مضبط پولیس نے چند گھنٹوں میں اگوہ لڑکی کو بازیاب کیا ملزم گرفتار بانی پورا میں جمعوہ کشمیر بینک کی دو شاخیں عوامی لیندین کھیلے بند کرتی گئی وادی کشمیر میں اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی ہے شمالی کشمیر کے بارمولہ زرا کے اوڑی علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک حاملہ خاتون کا منگل کھو اومیکرون ٹیسٹ مضبط آیا ذرا کے مطابق اومیکرون کا پہلا کیس پیر کو کشمیر میں پایا گیا تھا جبکہ آج چار مزید افراد کا پتہ چلا ہے اور ریکار کے پانچ کیسوں میں سے تین غیر مقامی مسافر شامل ہیں جن کے نمونے عرط راک میں لیے گئے تھے اور وہ پہلے ہی واپس لوٹ چکے ہیں شوپیان سے تعلق رکھنے والا شخص اور اوڑی کی حاملہ خاتون جن کا اومیکرون کے لیے مضبط پایا گیا تھا وہ مستحکم ہیں اور وہ سہتھیاب بھی ہو چکے ہیں ڈپٹی کمیشٹر انتناک تحصیل انتظامے کی ہدایت پر کازی گھڑ نے منگل کے روز ایک بڑے پیمانے پر کوویڈ مراسف بھرتاؤ نافذ کرنے کی مہم کا انعقاد کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لوگوں کو محلک کرونا وائرس کی ممکنہ تیسری لہر سے بچانے کے لیے کوویڈ رہنما خطوط کی کوئی خلاف فرضی نہ ہو جے کی ارس کے لیے کاؤسر گھل کی یہ ریپورٹ ڈپٹی کاؤسر گھل کی جو بھی سٹوڈنٹس وہاں پہ بائے گئے تھے اس کو فائن کیا اور جو بھی انسٹیٹوٹس ہیں ان کو بھی ارسال فائن کر کے ان کو جرا شاٹ ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہم مارکٹ میں بھی ایک جو رائد کر رہے ہیں بڑا ویگررس سا رائد کیا ہے ہم نے کوئی اس کے کوویڈ اپروپیرین کو لے کے ہم نے کمیشنل میکنز کو چیک کیا پلس مارکٹ کے جو شاپپیپرز ہیں وغیرہ ان کو بھی خانہ کیا اور اس کے علاوہ ہم جنرل پبلک کو بھی ایک ہی میسیج دینا چاہیں گے کہ اس پہ جو نئی انسٹرکشنز آئید ہیں جو گائیڈ لائنز نے کوئیڈ کی ایس اوپیز کو فالو کریں اور جو ہے اپنا دیکھنے لیں شمالی کشمیر کے باندی پورا زلہ میں حکام نے منگل کو جمہور کشمیر بینک کی دو شاکھوں کو عوام کے لے بند کیا جب ان شاکھوں کے پندرہ ملازمین کا کوویڈ نائنٹین مذبت آیا جے کے ایس ایس بی کے خلاف آئی ٹی آئی والوں نے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے کاغذات کی تزدیق کے لیے کالفائی کیا ہیں اور انہیں سیلیکشن لسٹ سے نکال دیا گیا ہے جے کے ایس کے لیے فردوس نظیر کی یہ رپورٹ لیپنین گورنر صاحب سے کہ اس پہ برائے مہربانی اس پہ ایک پرسنل انٹرسٹ لے کے اس میں مداخلہ کر رہے ہیں کہ اس میں جے کے ایسے آپ بھی ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اگر حالانکہ اس میں اگر سٹے ہے تو سٹے کے دھوران وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ بار 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 وہ کچھ نوٹیشنز جس رگارڈنگ نکالتے ہیں مختلف کوچنگ سینٹرز کے طلبانے پریس انکلے میں اتجاجی مظاہرہ کیا اور حال یا حکم کو منسوخ کرنے اور تمام پرائیویٹ کوچنگ سینٹرز کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا جے کے ایس کے لیے فردوس نظیر کی یہ رپورٹ ہم لوگ اگر آن لائن پڑیں گے تو ہم آف لائن کیا سے اگزام دیں گے اور یہ کوئی فرس کلاس کا اگزام نہیں ہے یہ نیٹ ہے پر پوری سٹے لیول پر صرف ہم نہیں دے رہے بہت بچے دیں اور مجھے ایک بات باتا یہ ٹھیک ہے آن لائن سوچ کریں گے اوکے فائن بی آر اوکے بٹ اب ٹیچرز کا سونچو نا ہم لوگ کیسے کتنی کلاس دیں ہم چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے کلاس دیں ہمیں پڑے گھنٹے ہونے ہماری لائیف ایفکٹ ہو رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سانٹیز خود کو کرنا ہے ہمیں کہیسے preakaustانز لینے وی آر نوٹ kiٹس اینی مور وی آر نوٹ کھڑے ہیں آپ کشمیر کے سٹوڈنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہو ہمیں اس چیز کا جواب دو اگر آپ اومیکرون کا سیٹ اتنے آپ لوگ فلائٹس کیوں نہیں بہان کر رہے ہو جنہ ترقیاتی کمیشٹر کفوارہ امام دین نے انویمنٹ ہال ہندوارہ میں تمام مخموں کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی جس کے دوران ڈی سی نے تمام افسران پر زور دیا کہ وہ بڑھتے ہوئے لہر اور حکومتی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس مسئلے پر سنجیدگی سے کام کریں جے کی اینس کے لئے ارفان گنی بٹ کی یہ رپورٹ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہو ڈیلی گڑیال اور میں ہوں آپ کا محضبان ارفان گنی بٹ زلہ ترقیاتی کمیشنر کفوارہ امام دین نے انویمنٹ ہال ہندوارہ میں تمام مخمجات کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ مناقت کی جس دوران ڈی سی موصب نے تمام افسران پر زور دیا کہ وہ کورونا بڑھتے لہر اور سرکاری گائیڈ لائنز فالو کرتے ہوئے اس معاملے پر سنجیدگی سے کام کرے اور ان حالات پر اپنی نگاہیں بنائے رکھے میٹنگ میں اے ڈی سی ایس پی ہنوارہ کے علاوہ تمام محقموں کے افسران نے شرکت کی ڈی سی موصب نے زلہ میں تمام کوچنگ سنٹرز پرویٹ انسٹیوٹس مکمل طور بند رکھنے کی ہدایت جاری کی اور ماسو کو ضروری استعمال کرنے کی ہدایت جاری کی انہوں نے دفاتروں میں زیادہ بیٹ جمعہ ہونے پر بھی پابندی آئیت کی ڈیلی گڑیال کے ساتھ ارفان گنی بٹھ اونتی پورا میں پولیس نے ایک اگوہ شدہ لڑکی کو بازیاب کیا اور جرم میں ملوث ملزم کو گرفتار کیا ذرائع کے مطابق پولیس ٹیشن اونتی پورا کو ایک تحریر شکایت محصول ہوئی جس میں شکایت کنندہ نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو سنجو سنگھ والدر روئیس سنگھ ساکنہ پنڈیل گرداسپور پنجاب نامی ایک شخص نے اگوہ کیا شکایت محصول ہونے پر قانون کی متعلقہ دفات کے تحت ایف آئیر درج کی اور پولیس نے تحقیقات شروع کی اور لڑکی کو شیر بابا بانہ حال سے بازیاب کیا اور پانچ گھنٹوں کے اندر جرم میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا سرہدی شمالی کشمیر کے کفارہ زلہ کے تمنہ چوکی پل میں دے ہاتھیوں کو موسم صاف ہونے کے باوجود گاڑیوں کے عمدرفت کے لیے سڑکے بند ہونے کی وجہ سے ایک بیمار بوجے کو کندھے پر لانا پڑا آئیے دیکھتے ہیں جے کی اینس کے لیے کفارہ سے بٹ مظفر کی یہ خاص ریپورٹ ہمارے ہیں ابھی ہم اس کو کندھے پر اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں ابھی ہم نے اس کو کلالپورہ میں لے کے جانا ہے میں ڈی جی صاحب سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ نے آرنڈ بی ڈپارٹمنٹ کو فنڈس یہ دیئے ہیں یہ روڈوں کو یہ برف اٹھانے کے لیے روڈ کرنے کے لیے لیکن ہماری یہ دودھ دراز کے گاؤں ہیں ان میں جتنے بھی لیک روڈ ہے ابھی تک کوئی بھی صاف نہیں ہوا ابھی ہمارا سے یہ جہاں پر روڈ ہے یہ تمنہ سے ملک پورا اس میں بلکل ایسے ٹوٹل کے لیے برف اٹھایا ہے اس میں کوئی گاڑی نہیں چل سکتی ہے ہمارا تمنہ سے ہچمرگی ہے ابھی تک آج کی دیڑ تک اس ٹائم تک تمنہ سے ہچمرگی روڈ بلکل بند ہے خبروں کا آج کا شمارہ اکتتاب کو پہنچتا ہے آپ بھی سکرین پر دیئے گئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ہمیں اپنے علاقوں سے فیضیاب کر سکتے ہیں مجھ ریجی اجازت شب بخیر